نمر کے کہ وہ رنگ نسل زبان عمر مذہب دولت منصف اس اعتبار سے کیا ہے میز انسان ہونے کی حصیت سے ہر انسان کی عزت کرنا تقریم کرنا یہ نفس انسانی کا خاصہ ہے جس میں انسانی کا نہیں جس میں انسانی میں تو جو تگڑا ہوگا غریب کو دبارے تو میں نے ارز کیا ہے کہ یہ چیزیں ہیں قرآن کے پیغام کو سمجھنے کے لیے یہ چیزیں سمجھنے ضروری ہیں اب اس نے یہ کہا ہے کہ یہ نشون ما پائی ہوئی کیسے معلوم ہو سکتے تھا نِلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا یہ کہ تم اپنے آپ کو ٹیسٹ کر سکو کس حد تک یہ تمہاری ذات نشون ما پا چکی ہے یا نہیں اس کے لیے اس نے یہ کہا ہے کہ اس زندگی کے بعد کی زندگی جو ہے اس میں قیفیت یہ ہوگی یہ نہیں کہ جسمانی طور پر جو پہلوان ہوگا وہ بڑا تکڑا وہاں ہوگا نہیں جس کی ذات نشون ما پا کے اس میار تک پہنچ چکی ہوگی کہ وہ اس منزل سے اگلی منزل میں پہنچنے کے قابل ہو گئی ہے یا صلاحیت رکھتی ہے تو وہ اگلی منزل میں چلی جائے گی جسے جنت کی زندگی کہتے ہیں اور جس کی یہاں ذات کی نشون ما رک گئی ہوگی وہ اگلی زندگی میں وہیں کھڑی ہو جائے گی آگے نہیں جا سکے گی اسے جہیم کی زندگی کہتے ہیں جہیم کے معنی ہیں روک دینے والی چیز جو آگے نہ بڑھنے دے کسی کو تو یہ جو چیز ہے موت ہے وہ مقام جہاں پہنچ کے پھر انسان کا انسان اپنا یہ ٹیسٹ کر سکتا ہے کہ میری ذات کی اتنی نشون ما ہو چکی ہے یا نہیں کہ میں اگلے درجے میں پرموڈ کر کیا جا سکوں جسے ہم کہیں گے اگر امتحان نہ ہو سکولوں کے اندر یا کالجوں کے اندر پتہ ہی نہ چل سکے دوسروں کو تو ایک طرف خود طالب علم کو بھی پتا نہ چل سکے کہ میں کتنا قابل ہو گیا ہوں وہ امتحان کو ٹیسٹ اسی لیے کہا جاتا ہے وہ اس طالب علم کی قابلیت کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو انسان کی ذات کی ڈیولپمنٹ کا ٹیسٹ جسے آپ کہیں گے وہ موت ہے ایک ٹیسٹ جس سے یہ ٹیسٹ ہوایدہ ہوگی کہا کہ اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا اگلی ٹیزہ عام ترجمہ کرتے ہیں تاکہ اللہ آزمائے کہ تم میں سے کونسی ہے اللہ کو آزمانے کی ضرورت ہے آزماتا تو وہ ہے کہ جسے خود معلوم نہ ہو اس ٹیسٹ کا کسی دوستے کوئی چیز بہت بڑی کہنا کہ صاحب دیکھئے صحیح لو بھئی مجھے ضرورت ہے میری مادر یہ کرو یہ صاحب کچھ وہ آخر میں کہے گا صاحب کیا کرتے ہیں وہ کہتا ہے ہاں میں آتے ہیں ہمیں آزمانہ سب میں تو کی خیال ہے بھی اللہ میں ہمیں بھی آزمانے رہے ہیں یہ آزماتا نہیں ہے ابتلاع جسے ہمارے ہاں یہ لفظی اس معنی میں استعمال ہوتا ہے ابتلاع تو مسئیبت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں پہلو بدلنا گردش کرنا تاکہ کسی کی کوئی اپنے آپ کا ٹیسٹ کر سکے خدا نہیں اسے ٹیسٹ کرتا خود اپنا ٹیسٹ کر سکے وہ امتحان جو لڑکے کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے یہ نہیں کہ پروفیسر ٹیسٹ کرتا ہے کچھ وہ لڑکا اپنا ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے کہ مجھ میں قابلیت کتنی آگئی ہے موت اور زندگی بظاہر بڑے متضاد چیزیں نظر آتی ہیں لیکن یہ تو اصول ہے یہ سائنٹیفٹ پروگریس والے جو ہیں وہ بھی بتاتے ہیں ٹکراؤ جو ہے اس ٹکراؤ سے انسان کی توانائیاں بڑھتی ہیں ٹکراؤ نہ ہو تو اس کی نمودی نہیں ہوتی یہ ٹیسٹ کے لئے بھی وہ ٹکراؤ والی بات جو ہوتی ہے نا وہ بڑی ضروری چیز ہوتی ہے مختلف قسم کے یہ جن کو بظاہر تضادات ہم کہتے ہیں وہ کنفلکٹس ہوتے ہیں جن سے ٹکراتے ہوئے انسان یہ دیکھتا چلا جاتا ہے کہ میں کتنا بڑا ہوں جسمانی طور پر بھی جب تک آپ ٹکرائیں نہیں کسی چیز سے تو اس وقت تک معلوم ہی نہیں ہو سکتا وہ بوڑے بیلوان کو کسی نے کہا تھا نا کہ بڑے میاں وہ بات اب نہیں رہی جو جوانی میں تھی کہنے گا نہیں صاحب کونسی بات ہے اب بھی وہی بات ہے ہمارے ہائیں کچھ نہیں کمی ہوئی کہنے گا کیسے کہنے گا ابھی دکھائے دیتا ہوں میں تو کہنے گا چلو اکھاڑے کے کنارے پر ایک بہت بڑا پتھر رکھا ہوا تھا یہ گئے بڑے میاں اکھاڑے میں اتر ہے اس پتھر کے اوپر اید یکیہ اور ادھر کچھ زور لگایا وہ ہلا ہی نہیں ہے وہ کہنے گا دیکھا بڑے میاں نہیں ہلا کہنے گا ٹھیک ہے جوانی میں بھی نہیں ہلا کرتا تھا اب بھی نہیں ہلا ایک ٹیسٹ یہ بھی ہوتا ہے ٹیسٹ لیبلوکم موت موت تو عظیب چیز ایک تو موت کا انداز وہ اپنے انداز کی بات ہے جو غالب کہہ گیا ہے کہ حوص کو ہے نشاتِ کار کیا کیا نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا یہ بھی عجیب شخص ہے بھاگ دوڑ جد و جہد یہ لے وہ کر یہ بنا اور ایک بزنس کا ٹھیکہ لے لے یہ وہ یہ سارا کچھ وہ کہتا ہے اس لیے ہے کہ پتا ہے کہ مر جانا ہے کل کو اگر پتا ہو کہ مرنا ہی نہیں ہے اللہ کی طرح تو پھر یہ سوال ہی نہیں ہے پھر پھر ٹھیک آؤ کارلہ مانگے کیا جلدی پہ ہی ہوئی ہے گی یہ جو جلدی پہ ہی ہوئی ہندی ہے گی ہے نا یہ موت کی بجا سے ہے اور یہ ہے جسے حوص کہا جاتا ہے یہ بھی لوگ یہ بھی لوگ ہے اب یہ شیر پھر دہرائیے اور پھر میری طرح اس سے لذت گیریجئے کہ حوص کو ہے نشاتِ کار کیا کیا نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا ہے لیکن یہاں جو وہ قرآن کہتا ہے وہ حوص کے لیے نہیں کہتا وہ تو جسے محسوس ہو کہ مجھ میں اتنی قابلیت آگئی ہے اور امتحان یا ٹیسٹ ہوا تو میں اگلی کلاس میں پروموٹ ہو جاؤں گا یہ کرتے ہیں نا لڑکے کہ پوسٹ پونگ کر دیجیے امتحان دیجیے ہی نہیں امتحان یہ سب وہ نالائک ہوتے ہیں جنہیں پتا ہے کہ اگر یہ ٹیسٹ ہوا تو ہم فیل ہو جائیں گے یہ جو انتخاب نہیں کراتے تھے جس کو یقین ہو طالب علم کو کہ میں نے پروموٹ ہونا ہے وہ تو تقاضہ کر کے بھی کہے گا کہ خدا کے لیے کل کے لیتے ہوئے آج لیجیے اس کو یقین ہے اپنی قابلیت کے اوپر یہ جس کو یقین یہاں ہوتا ہے نا یہ موت ہے کہ نشان مرد مومن بات تو گوئے ہیں چون مرد آئے تو بس سمبر لبے اوست بھاگا ہوا گھر آئے گا کہ میں پاس ہو گیا مجھے پروموشن مل گئی اس کے لیے تو موت یہ کیفیت ہوتی ہے کہہے کے لیے یہ موت ہم پہلو بدلتے ہیں مواقب ہم پہنچاتے ہیں گرزش دیتے ہیں کچھ معنی کیجئے ایوکم احسن و عمالان کیا ایک لفظ کہہ گیا تھا یہ دیکھنے کے لیے اب لفظ یہ ہے کہ تم نے زندگی میں احسن یہ عمل احسن کیا چیز ہے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے نا انسان کو یہ لفظ اس کے لیے آیا ہے یہ سورہ تین پچانمی سورت لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي اَحسَنِ تَقْوِيمِ سُمَّا رَدَدْنَاهُ أَسْوَلَ صَافِلِ انسانی زندگی کا مقصد اس کو پیدا کیا گیا تھا احسن تقویم میں اب میں کیا ترجمہ کروں اس آسن حسن کی سپر سپردیٹیو ڈگری ہے یہ ساب انتہائی حسن جسے آپ کہہ سکتے ہیں لیکن یہ حسن جسم کا نہیں ہے اگرچہ وہ بھی قابل نفرت چاہے نہیں لیکن یہ حسن تو انسانی ذات کا حسن ہے اور حسن تو نام ہی صحیح پرپورشن اور توازن کا ہے اور جب اس کو اب حسن کی بجائے آسن کہیں گے تو پھر تو پوجیے نہیں کہ وہ کیا ہو جائے گا تو مقصود یہ تھا کہ انسان ایسی زندگی بسر کرے کہ اس کی ذات احسن ہو جائے لیکن اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کمبخت گراتا ہے تو پست سے پستر درجے میں چلا جاتا ہے جو ابھی میں نے ارز کیا ہے وہاں سے بھی نیچے گر جاتا ہے تو آسن ہونا جو ہے یہ بیلنس پرسنیلیس